بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں ناظرین آج اس ویڈیو کے اندر میں تین چار زبردست ویڈیو ثبوت آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں جن میں سب سے پہلا ویڈیو ثبوت میاں نواز شریف صاحب کا وہ سب سے بڑا ٹوپی ڈراما ہے کہ جس کے اندر جلسے میں ایک قبوتر آ کر میاں صاحب کے ہاتھ پر بیٹھتا ہے اور اسے مفاہمت کا پیغام بنا کر لفافہ صحافیوں کی جانب سے پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ موسٹ بیوٹی فل سین ہے اس جلسے کا اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح باقاعدہ الگ سے ایک قیبن بنایا گیا تھا جس کے اندر چار پانچ لوگ موجود تھے اور وہ قبوتروں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی میاں صاحب کی طرف جو ہے وہ اڑا رہے تھے اور ان میں سے باقاعدہ ایک نشان لگا ہوا وائٹ کلر کا قبوتر میاں صاحب کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو وہ سیکھا ہوا تھا انسان کا اور وہ میاں صاحب کے ہاتھ پر بیٹھتا اور پھر اس کے ساتھ کھڑا ہوا شخص اسے پکڑ کر دوبارہ اسی قیبن کے طرح بیٹیاب نیچے سے اڑانے والوں کی اور اس قبوتر کے جا کر اوپر بیٹھتے ہوئے وہ ویڈیو جاری ہو گئی اور اس کے بعد کس طرح وہ نیچے والے لوگ ہس رہے تھے تمام تر چیزیں ایکسپوز ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر یعنی جب سے آرمی ٹیپ جرلاس منیر صاحب آئے ہیں ان کا سب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس وقت وہ آپشن اور ضرورت پر پہلی دفعہ وہ آپشن اور ضرورت پر بولے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس آپشن کیا ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اس کے بھی تمام تر ثبوت اور پھر دو قاضی فائزی صاحب کے گروپ کے جیجز کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں کیونکہ اب آنکھ کے تاروں کی ویڈیوز لیک کی جا رہی ہیں تو اس کا بھی باقاعدہ ویڈیو ثبوت آپ کے سامنے رکھنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہر حال میں عمران خان سے اس قوم کے کپتان سے بات کرنا پڑے گی اور کون کون لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں ان کے بھی تمام تر ویڈیو ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور میرا ہمارے یہ جو تصویر اور رواز کا تعلق ہے آئندہ بھی قائم رہے اب نگرگم جو سب سے پہلی خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ ویڈیو ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر چرچیں ہیں ذرا غور سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کبوتر کہاں سے اڑ رہے تھے اور کیسے آزادی کا پیغام دے رہے تھے ذرا غور سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میاں صاحب کا جلسہ چل رہا ہے یہ نیچے سے لوگ پکڑ کے اوپر اڑا رہے ہیں کبوتروں کو بار بار یہ دیکھیں یہ ناظرین اکرام یہ میاں صاحب اوپر خدا یہ جا کر بیٹھا ہے وائٹ کلر کا کبوتر ابھی دیکھئے گا یہ سپیشل رنگ لگا ہوا کبوتر تھا جو نیچے سے اڑایا گیا اور ابھی جو ہے میاں صاحب اس کو ہاتھ پر بٹھائیں گے اس پر سپیشل نشانی لگی ہوئی تھی اور یہ نیچے سے دیکھیں لوگ کس طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جناب ہنس رہے ہیں یہ میاں صاحب نے اٹھا لیا اب ہاتھ کو سیدھا کریں گے اور ساتھ والا بندہ جو ہے وہ آئے گا اور اس کبوتر کو جناب یہ دیکھیں یہ اس نے نیچے کی طرف اڑا دیا یہ نیچے سے دیکھیں گا اب لوگ ہنس رہے ہوں گے وہ سارا سین دیکھ کر یہ یہ دیکھیں یہ ہے ناظرین کرام اس ویڈیو کلیپ کی حقیقت جس کے بارے میں یہ کہا جا رہے گا یہ مفاہمت کا سب سے بڑا پیغام ہے جناب بہت بڑا قمال ہو گیا یہ تو میاں صاحب کو جو ہے کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے خبر دے دی کہ جناب اب پاکستان کے ساتھ سب اچھا ہونے والا ہے کیا اچھا ہونے والا ہے ناظرین کرام وہ آگے چل کر بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کی بڑی خبر ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آسف منیر صاحب نے نسج یونیورسٹی کے اندر طلبات سے خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے آپشن اور ضرورت پر بات کیا ذرا غور سے سنیے گا اس کو نسج یونیورسٹی کے اندر جو ہے انہوں نے آرمی چیف نے دورہ کیا اور وہاں پر طلبات سے خطاب کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ تعلیم غور سے سنیے گا تعلیم آپشن نہیں ضرورت ہے میری تمام پاکستان کے جو طلبات ہیں ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کو پہچانے اور اس کا حل نکالیں یہ تو آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا آگے طلبات کی جانب سے جو ریاکشن تھا طلبات نے یہ کہا کہ سرکاش آپ بھی آپشن اور ضرورت کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کو پہچان کر ان کا حل نکالتے اب یہ تو ان کی طرف سے تھا ناظرین کرام اسی زمن کے اندر آفتاب باجوا صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اس کی میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمیں اس طرح کے پیغام دیے جا رہے ہیں دوسری طرف ججز سے اور دوسرے جو یعنی سیاستدان ہیں عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان سے کس طرح زبردستی اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں اپنی مرضی کے بیانات لیے جا رہے ہیں یہ ذرا غور سے سنیے گا آفتاب باجوا صاحب سینئر صاحب ان کی جانب سے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا گیا یہ دیکھیں مجھے بہت باوسوق ذرائے سے اس بات کا علم پتا چلا بہت بڑے آدمیوں نے یہ بات بتائی تھی ہم آپ کو بخواب بھی دیں گے کیونکہ اس شخص کی بات پر میں اعتماد کرتا ہوں مجھے یقین ہے اور واقعی ہمارے جو سینئر دو جج ہیں سپریم پورٹ کے ان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جی جس کی وجہ سے ہماری عدالتیں ہمارے ججز بلیک میں لے حراسہ ہو رہے ہیں جی اور جب جو بندہ حراسہ ہو رہا تو پھر اس حراسہ کرنے والے کا مطلب جس طرح ٹی وی پر لائے آپ مساہ صدر میں بیان کر رہے ہیں اسی طرح اسے سیسے بھی لیے جا رہے ہوں گے اور لیں گے وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دو میں ستیفہ دے کہ اپنے ایسایرمنٹ لیں اور گھروں گتے لیں یعنی آپ تھوڑا سا اور باتیں کر دیا کہ وہ جو گروپ ہے قاضی فائز جی جی میں ہی گزارش کروں گا بلکل واضح ان کے گروپ کے لوگ ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پورا اپنے ایسایرمنٹ لیں اور گھروں گتے لیں تو ناظرین یہ آپ صاحب باجبہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کلیرلی بتا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ قاضی فائز ایسا صاحب کے گروپ کے جو دو ججز ہیں ان کو باقاعدہ بلیک میل کیا جا رہے ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں ان کو دکھائی گئی ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں اور اسی زمن کے اندر ناظرین کرام وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ سیاستدانوں سے اور ججز سے انہیں بلیک میل کر کے زبردستی اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ جن دو ججز کی ویڈیوز ہیں وہ فوری طور پر استیفہ دے کر اپنے گھر چلے جائیں بجائے اس کے کہ وہ طاقتوروں کی مرضی کے فیصلے دیں ایک طرف ہمیں یہ مفاہمت کا پیغام دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس دوران ناظرین کرام جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جانے والے اور ان کو سب سے زیادہ پہچاننے والی شخصیت ہیں کوئی امن پاکستان میں ہو نہیں سکتا اگر آپ عمران خان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام ایک طرف ہو گئی ہے اور پسند کے چند لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں یہ اوریا مقبول جان نے کہا ہے اور اس کے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ بعد تو اب عمران خان سے کرنی پڑے گی بہتر ہے کہ آج ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر تمام تر معاملات کا حل نکالیں اب ناظرین جانب میں نصرہ جعوید صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں صاحب کا جو جلسہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا وہ جلسہ جسے کہا جا رہا ہے کہ بڑا جوش و خروش تھا وہ اصل میں جوش و خروش تھا کہاں وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جب عمران خان کا ذکر ہوا تو ہمیں جو ورکرز تھے وہ سامنے پلٹیکلی چارجڈ جو ہے وہ نظر ہے اس کے علاوہ جلسے کے اندر کوئی دمخم نہیں تھا اور میاں صاحب یہ جو مفاہمت والا ڈراما کر رہے ہیں اس ڈرامے کا دھڑن تختہ ہو کر رہے گا ذرا سنیے گا کہ نصرہ جعوید صاحب اپنے تجزیہ میں کیا کہہ رہے ہیں یہ لیں ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہاں ظاہرت بھی طرف سے باز آئے ہیں دھوڑ لبکہ بھی ہوگا لوگ لائے ہوگئے تھے ویڈیو دیکھئے جو اصل بات تھی کہ کراؤڈ جو ہے وہ چارج کب ہوتا ہے کراؤڈ سب سے بہلے چارج اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک مرتبہ نام لیتے ہیں ان صاحب کا جو بھی جیل میں آگے تو دیکھا میں ان کا نام نہیں لینا جاتا دیکھا میں ان کا نام نہیں لینا جاتا دیکھا میں دوسرا ہوا تھا اپنے اقتدامی لمحات میں انہوں نے کہا کہ تصویح میرے پاس بھی ہے لیکن میں دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں تو مقصد یہ کہ یہ جو مفامت میں باتیں ہیں نا کتابی یہ قسم کی یہ نہیں چلنی ہے ان کا اٹھ کھڑکا ہونا ہی ہونا ہے ان کا اٹھ کھڑکا ہونا ہی ہونا ہے یہ جو کتابی باتیں ہیں یہ نہیں چلنی ہے اور بقول نصرہ جاوید صاحب جہاں جہاں پر جلسے کے اندر عمران خان کا ذکر ہوا یعنی چاہے وہ اس وقت ہو کہ جب میاں صاحب نے نام لیا اور پھر کہا کہ نہیں 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 میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت کراؤڈ پولیٹیکلی چارجڈ تھا وہ فرسٹ مومنٹ تھا جلسے کا اور دوسرا یہ تھا کہ جاتے ہوئے جب جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی تصویح ہے لیکن میں دکھاوہ نہیں کرتا یعنی ایک بار پھر سے انہوں نے اشارہ عمران خان کی طرف دیا تو اس وقت لوگ جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پولیٹیکلی چارجڈ ہیں یعنی ان کے جلسے کے اندر بھی جہاں پر عمران خان کا ذکر ہوتا ہے تب تک لوگ جو ہے وہ شور مچاتے ہیں وہ بات کرتے ہیں یہ تھی آج کے اب تک یہ اپ ڈیٹس میں نخیال رکھیں اگر پاکستان زندہ باد